جی اسلام علیکم ویلکم بیک یہ دوستو یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے بہت زیادہ بہت ضروری ہے یہ ویڈیو آپ کو لوگ کے لئے دیکھنا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہیں جاتے ہیں کسی بلک میں خاص طور پر اگر آپ ملیشیا آتے ہیں تو ملیشیا آنے کے بعد اگر آپ کا جو ٹائم دیا ہوا ہے ریٹن ٹکٹ وغیرہ کا یا پھر آپ کا ویزا کا جو ڈیٹ ہوتا ہے وہ ویزا کا اگر آپ اس سے زیادہ رہتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہاں پر پھس جائیں گے اور آپ کو نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا اگر آپ ایرپورٹ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایرپورٹ سے واپس بھیج جائیں گا آپ کا ٹکٹ بھی لانس ہو جائیں گا فلائٹ بھی چلی جائے گی آپ کی پیسہ بھی جائے ہو جائے گا اس لئے اس ویڈیو کا پورا دیکھئے میں پوری ترتیب انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے آپ جو ہے تو اپنا پیسہ بھی بچا سکتے ہیں اور یہ ایمیگریشن ہیڈکورٹر ہے ملیشیا کا جو پوترہ جائے میں ہے پوترہ جائے کولالنگپور سٹی سے چالیس کلومیٹر دور آتا ہے آپ وہاں سے ٹیکسی سے یہاں پر آ سکتے ہیں یا گریب بک کر کے آپ اس کے دریسے یہاں پر کون سکتے ہیں پوترہ جائے میں آپ آئیں گے اور یہاں پر آپ کو آ کر پر آپ کو آپ کی کاروئی کمپلیٹ کرنی ہوگی یہ سارے کونٹرنس لگے ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو آن لائن فارم بڑھنا ہوتا ہے آپ کے پاسپورٹ کی زیراکس آپ کے اس کے ساتھ میں آپ کا جو ٹکٹ ہوتا ہے اس کی زیراکس وغیرہ یہاں سے آپ کو جمع کرنا ہوتی ہے اور یہ سب جمع کرنے کے بعد آپ یہاں پر آپ کو ویٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو چارج جو ہوتا ہے جو فائن تو یہاں سے آپ کو سب سے پہلے یہاں دیکھئے آپ آئیے یہاں پر اور یہاں کر انکوائری کیجئے آپ بتائیں آپ کی پرابلم کیا ہے آپ کی جو بھی پرابلم رہے گی وہ یہاں سے آپ کو راستہ بتائیں گے یہ تھرڑ فلور ہے تیسرا فلور ہے آپ تیسرا فلور پایا گے اور یہاں سے جو ہے تو آپ اپنی پرابلم بتائیں گے تو وہ آپ کو وہاں سے راستہ بتائیں گے آپ کو آپ کا فارم فلائب کرنا ہے آن لائن فارم بڑھئے آن لائن فرم ہے یا آف لائن آپ جو بھر سکتے ہیں تو آف لائن یہاں سے تو بہت کم ملتا ہے آن لائن ہی ملتا ہے آپ آن لائن فرم بھڑیئے اس کے بعد آن لائن فرم بننے کے بعد آپ کو جانا پڑے گا تھرڈ فلور پر اگر آپ انڈیا یا پاکستان سے ہے تو تھرڈ فلور سے بمبلدش اوہرس اگر آپ آتے ہیں اسے مطلب ایشن بندیس سے تھرڈ فلور پر آپ جائیے اور تھرڈ فلور پر جا کر آپ جو سب سے پہلے اور وہاں جا کر آپ کو سب سے پہلے آپ کا ڈاکومنٹس بتانا پڑے گا اور پرابلم بتانا پڑے گی کہ آپ یہاں پر کیوں آئے آپ جیسے پرابلم بتائے گے تو وہ اس حساب سے آپ اس کا راستہ بتائے گے یہ ایمیگریشن ہیڈکورٹر ملیشیا کا ہے تو جب آپ ان سے پرابلم بتائے گے تو بیرو آپ کو کہے گی کہ آپ کو ڈاکومنٹس میں کیا کیا چاہیئے تو آپ کو ڈاکومنٹس کی زیروکس لانی پڑے گی جو سیکنڈ فلور پر آپ کو ملتی ہے سیکنڈ فلور پر آپ ڈاکومنٹس کی زیروکس لانا کر جمع کریں گے وہاں پر آپ جب زیروکس کی فلایپ ہوگی تو آپ کو پھر ایک ٹوکن دیا جائے گا اور وہ ٹوکن لے کر آپ وہاں سے چلیے ڈاکومنٹس کی ویٹ کریں گے اس کے بعد میں پھر آپ کا نمبر آئے گا بارہ تیرہ چاہدہ یہ کانٹر ہے ان تینوں میں سے کسی بارہ تیرہ سوری دو بارہ اور تیرہ دو کانٹر ہوتے ہیں ان دو میں سے کسی ایک جگہ پر آپ کا نمبر آئے گا وہاں پر آپ کو ڈاکر آپ کی فائن بھرنا ہوگی جتنے بھی دن آپ رکھے پر ڈے دس رنگیت کے حساب سے وہ لوگ لیتے ہیں ملیشیا کا جو میں بتا رہا ہوں اسو یہ بیلڈنگیں دیکھئیں امیگریشن ایڈ کورٹر یہ ہے ملیشیا کا تو چلی اپنی بات کے طرف آتے ہیں پر ڈے دس رنگیت کے حساب سے آپ جتنے بھی دن اگر آپ ایک مہینہ لیٹ جاتے ہے تو آپ کو تین سو رنگیت بھرنا پڑے گا تین سو رنگیت آپ اینڈیا کے تاشاگر لگاتے ہیں تو سترہ اٹھ روپے پر رنگیت چلتا ہے اس وقت میں چل رہا ہے ریٹ آپ دیکھیں کتنا ہوگا تو برحال آپ اپنے جتنے بھی دن آپ لیٹ ہو گئے ہے تو اس حساب سے یہ ویلڈ ویزا کی ڈیٹ کا میں پورا پروسیس آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کا ویزا ویلڈ ڈیٹ ختم ہو چکا ہے تو پھر اس کا 30 35 30 یا 35 ڈیٹ پڑتا ہے 30 35 ڈیٹ پر ڈیٹ جو ہے تو آپ کو اس کا پی کرنا پڑے گا اب اس ساتھ سے اگر آپ ایک سال لکھتے تو مینیمم آپ تقریباً پانچ زار سے زائد رنگیت آپ کو یہیں پر ضائع کر دینا پڑے گے اس لیے آپ سب سے گزارش ہے جو بھی ہمارے دیکھ رہے یا اگر ایسا کوئی بندہ ہے جو باہر جانا چاہتا ہے اور خاص پر ملیشیا کیونکہ اس وقت ادھر کنٹریز کے مقابلے میں ملیشیا بہت زیادہ اسٹیک ہے ملیشیا میں بہت زیادہ اسٹیک کیا جا رہا ہے رولز وغیر یہاں پر بہت زیادہ ٹائٹ ہے کڑک ہے قانون یہاں کے تو اگر آپ ادھر آتے تو آپ کو بہت زیادہ ان باتوں کا دھیان ڈکنا ہوگا کہ آپ اگر ادھر آ رہے ہے تو آپ کا ویزا کب تک ہے آپ اس حساب سے اور ویزا کے بعد نے پھر آپ کا ٹکٹ کب سے کب تک ہے آپ کا ریٹرن ٹکٹ سب سے پہلے وہ لوگ آپ کو مانگیں گے تو آپ کو ریٹرن ٹکٹ سب سے پہلے بتانا پڑے گا بھائی آپ ریٹرن ٹکٹ بتائیں گے تو آپ کو اس حساب سے جو تو پھر یہاں سے جانے دیا جائے کہ اگر آپ ریٹرن ٹکٹ کی ڈیٹ نکلنے کے بعد اگر کوئی اور ٹکٹ بک کرتے ہے تو پھر آپ ائرپورٹ پر فس جائیں گے اور وہ ٹکٹ بھی آپ کا لاؤس ہوگا وہاں سے آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا اور ائرپورٹ پر امیگریشن پر آپ کو یہی کھا جاتا ہے کہ آپ پترہ جائے جائیے اور وہاں جا کر آپ فائن پے کریے اور فائن پے کر کے آپ دوبارہ نیا ٹکٹ بنا کر پھر آپ ٹرائیویل کر سکتے ہیں یہ پورا پروسیس ہوتا ہے اس لیے میرے بھائی اگر ایسا آپ کے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ اس وجہ سے ہوا کہ میں یہاں پر رکھنے کے لیے آیا تھا میرا ایک مہینے کا ویلیڈ پاسپورٹ تھا میں سوچا یہاں پر ایک مہینہ گھوں گا کچھ کام بھی تھا مجھے یہاں پر تو وہ کام کرنے کے ساتھ سے میں یہاں پر آیا تھا پہرحال ایسا ہوا پھر کچھ گھریلو ایمرجنسی حالات آنے کی وجہ سے مجھے یہاں پر رکھنے سے گھر والوں نے بھی مانا کر دیا گھر والے بھی بار بار اس آر کر رہے تھے واپسی کے لیے تو پھر میں یہاں سے نکل گیا نکلنے کے بعد ایسا ہی میرے ساتھ ہوا کہ میرا جو ٹکٹ تھا ریٹن وہ اٹھارہ تاریخ تھا اب میں جا رہا تھا چھبیس تاریخ کو تو ایرپورٹ سے مجھے واپس بھیج دیا گیا جس کے بعد یہ سارا پروسس مجھے کرنا پڑا میرے حال مجھے اتنی سارے دشواریوں کو شامنا نہیں کرنا پڑا اور اس میں ایک چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ آپ اگر پڑھے لکھے پڑھنا لکھانے جانتے ہیں تو آپ کو کسی بھی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ لیکن جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں پڑھنا نہیں جانتے انگلیش وغیرہ خاص طور پہ انگلیش کا بہت زیادہ پورے ورلڈ کے اندر رواز ہیں تو اگر آپ انگلیش سے پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو آپ کے لئے بہت تکلیف ہوگی انگلیش ٹھیکنا بھی جاننا چاہیے اور پڑھنا بھی جاننا چاہیے اس لیے میں روڑ کراس کر دیتا ہوں اس کے بعد پر آگے کو پڑھا تو آپ کو اگر آپ انگلیش پڑھنا لکھنا نہیں جانتے میرے بھائی تو یہ سب جگہ پر آپ تو بلکل مت آئیے اگر آپ آتے ہیں تو آپ ویلیڈ ڈیٹ میں آئیے ویلیڈ ڈیٹ میں واپس جائیے اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو بہت ساری دشکاریوں کا پریشانوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا یہاں پر جیسے آن لائن فارم ہوتا ہے وہ خورم فلیپ خن ہوتا ہے اس کے بعد پھر اگر آپ یہ نئی country آپ کے لیے یہاں پر language کا آپ کو جاتا آنا ضروری ہوتا ہے ظاہر سی بات ہم لوگ انڈیا نہ کر ہیں یہاں لوگ اگر دوسرے کسی ملک سے اب ہمارے پاس تو وہ language نہیں چلتی یہاں پر ملائی چلتی ہے تو اگر آپ کو ملائی language نہیں آتی ہے تو تو آپ کو پریشانے کو سامنا کرنے ہی پڑے گا اس لیے ان باتوں کا بہت زیادہ دھیان ڈکھتے ہوئے آپ لوگ کسی بھی country کو گھومنے کے لیے جائے خاص ترکہ ملیشیا ملیشیا کے لیے خاص ترکہ آپ آتے ہیں تو آپ کو language آنا بہت زیادہ ضروری بہت hard language ہے یہاں پر رہ کر آپ کو اگر language سیکھنا ہے تو آپ کو سال لگ جائے گے کہیں سال لگنے کے بعد کچھ language آئے گی کیونکہ میں یہاں پر تقریباً کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جن سے ملنے کے بعد پتہ چلا کہ ملیشیا میں language جو وہ لوگ already چار سال سے رہ رہے اس کے باوجود بھی اب تک وہ Malaysian language نہیں بول پاتے کیونکہ ابھی تک سیکھ ہی نہیں پائے کیسے سیکھے گے اتنی ہارڈ ہوتی ہے language میرے بھی سر کے اوپر سے اتنی دن میں یہاں رہا لیکن تک کے سر کے اوپر سے جاری لیکن کام چلانے کے لیے کمس کم آپ کو انگلیش آنا ضروری ہے تاکہ آپ کئی فس نہ جائے اگر آپ انگلیش بھی نہیں جانتے تو میرے بھائی پھر بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے برحال امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو ہم سب کے لیے اور تمام وہ لوگ جو گھومنے پھرنے کے خواہش ماند ہے ٹوریسٹ ہے یا ٹوریسٹ بننا چاہتے ہیں گھومنے کے لیے کہیں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ شیئر کریئے تاکہ کوئی مصیبات میں اس طرح نہ فسے اور اگر وہ فس جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ میری یہ ویڈیو اس کے لیے وہاں سے لکھلنے کا دریہ بن جائے گی اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ جو لوگ فسے ہوئے کسی ملک کے اندر وہ یہ سارا جو پروسیس میں نے بدایا ہوں اس پروسیس کے حساب سے اگر وہ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ وہاں سے سپیشل پاس لے کر واپس اپنے ملک جا سکتے ہیں اور پھر ائرپورٹ پر دوبارہ انہیں جانے کے بعد کوئی دشواری پریشانی وغیرہ نہیں آئے گی امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات مجھے ہوگے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے چینل کا اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ اور بھی کچھ اس طرح کی ویڈیوز چینل پر میں اپلوڈ کرنے والا ہوں کیا پروبلمز بہار گھومنے کے بعد ہمارے ساتھ میں آتی ہوں کو کیسے اس کو فیس کرنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ ساری ویڈیوز ہمارے سب کے کام کی رہ گی تو آپ ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو چینل ہی ہمارے اس کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو ایک نئے ویڈیو میں آپ سے ملنے والا ہوں اور ایک بہت خوبصورت سا ویڈیو ملیشیا کی سب سے بڑی سب سے مشہور مسجد پورے ملیشیا میں پترہ جائے مسجد جہاں پر بڑے بڑے لوگ آتے ہیں خود وزیر اعظام یہاں کے وہاں نماز پڑھتے زاکر نائک کو آپ نے سنا ہوگا وہ بھی اب ملیشیا میں تو وہ بھی ہی پر نماز پڑھتے تو انشاءاللہ وہ مسجد کا بھی ویڈیو میں بھی آج یہاں پترہ جائے آیا ہوں تو انشاءاللہ اس کا ویڈیو میں اگلا ویڈیو ڈالنے والا آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آبون کو آل پریس کر کے رکھیں انشاءاللہ پھر ملے گے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو